اسلام علیکم روبرز ویلکم بیک ٹو این ای ریویوز فائرنگ کے واقعے کو لونگ مارچ کا اقتطام سمجھا جا رہا تھا یہ بھی سوال اٹھ رہا تھا کہ اگر لونگ مارچ ہوا تو عمران خان کیسے شریک ہوں گے عمران خان تو پروپر طریقے سے چل نہیں سکتے ابھی لیکن کپتان نے ایک ہی تقریر سے سارے سوالوں کی گردنیں مڑوڑ دی کپتان نے کیا کہا یہ جاننے سے پہلے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب خان نے کہا حقیقی ازادی لونگ مارچ جاری رہے گا لونگ مارچ کا آغاز منگل سے دوبارہ کیا جائے گا پی ٹی آئی کے ارکان لونگ مارچ جاری رکھیں گے میں روزانہ اپنی عوام سے لائف خطاب کروں گا عوام کا سیلاب راولپنڈی پہنچے گا تو میں انشاءاللہ خود اسے جوائن کروں گا راولپنڈی میں شیخ رشید لونگ مارچ کا ویلکم کریں گے مزید یہ کہا کہ ہم جس منزل کی طرف نکلے تھے وہ منزل ابھی ہمیں نہیں ملی میرا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے ہم حق کی طرف ہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے یہ چور ہمیں نہیں رکھ سکتے ہم انصاف قائم کرنے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے میں نے عوام میں جنون دیکھا ہے عوام اب جاک چکی ہے میرے شیر ہر جگہ میری امیدوں پر پورا اترتے ہیں آپ کی تعداد دیکھ کر یہ بزدل ڈر گئے ہیں تب ہی تو یہ بزدل والی حرکت کی ہے عمران خان نے مزید یہ کہا کہ میں اپنی عوام کو کسی صورت بھی مایوس نہیں کروں گا حقیقی ازادی لونگ مارچ جاری رہے گا عمران خان نے کہا مجھے یقین ہے اب عوام زیادہ نکلے گی اعتجاج عوام کا حق ہے لیکن یہ چور اعتجاج کا حق بھی عوام سے چھیننا چاہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کو پر لونگ مارچ جاری رکھنا چاہیے کہ عمران خان پر دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے آپ کس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے یہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں بس اب ویڈیو کو کر دو لائک اور مور انفرمیٹی ویڈیو کے لیے چینل کو کر دو سبسکرائب بیل آئیکن پر کلک کرنا ہی کرنا ہے بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اور مجد و اجازت اللہ حافظ